السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری اممہ لوبیا بہت شوک سے بناتی تھی مگر پکانے سے پہلے ان کو صاف کرتی اور گندے اور خراب دانوں کو پیچھے سہن میں پھینک دیتی تھی صرف اچھے دانوں کو پکاتی تھی مگر جیسے ہی بارش آتی یہ گندے اور خراب دانے بیٹ بان جاتے اور پھوٹ پڑتے تھے اور سہن ہریالی سے بھر جاتا تھا اور یہ بہت خوبصورت احساس ہوتا تھا کس قدر دلچسپات ہے کہ وہی انسان جس نے ان کو خراب جان کر پھینکا ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور ان کی دیکھ پھال کے بعد ان کا خوب فائدہ اٹھاتا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی میری بات کو غور سے سنگے رونا نہیں جب آپ کو سہن میں اکیلا پھینک دیا جائے اس وقت بھی نہیں رونا جب آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے اس وقت بھی نہیں رونا جب آپ کو کم تر ثابت کر رہی ہو دنیا کوئی بور سمجھے کوئی بہت کیا گزرا جانے چاہے کوئی احساس دلائے کہ ماضی کی غلطیوں کو بھکت رہا ہے گھبرانا نہیں ہے بارش آئے گی سبر کرنے والوں کے لئے عجر ہے اور یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے یاد رکھنا وہ لوگ جنہوں نے آپ کا انکار کیا تھا خود آپ کو بلانے آئیں گے اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اللہ سے جڑے رہنا بس اسی سے جڑے رہنا انقریب سب دیکھ لیں گے آپ کس قدر قیمتی اور انمول تھے مشکل میں خود کو سنبھالیے موسیقی موسیقی